بہت بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ کل رات بھارتی وائیو سینا نے پاکستان یعنی پاکستان ادگرہت کشمیر پر بڑی کاروائی کی ہے پاکستان پر بھارت نے کی ہے کل رات بڑی کاروائی سوتروں کے حوالے سے خبر ہے دس مراج بیمانوں نے یہاں بم گرائے ہیں پاکستان پر بھارت کی بڑی کاروائی کے طور پر بتایا جا رہا ہے ایک ہزار کلو بم برسائے گئے ہیں ٹیلر کیمپو پر دس مراج بیمانوں کا آتنکی ٹھکانوں پر حملہ اے این آئی کے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ہے بھارتی وائیو سینا دوارہ یہ کاروائی کی گئی ہے سبح ساڑھے تین بجے یہ کاروائی ہوئی ہے اے این آئی سوتر ہمیں یہ بتا رہے ہیں جیش کے ٹھکانوں پر ایک ہزار کلو بم گرائے گئے ہیں اے این آئی سوتروں کے حوالے سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر اس لحاظ سے کی لگاتار کڑی کاروائی کی جو بات سرکار دوارہ پردھال منتری دوارہ کی جا رہی تھی کیا یہ وہ کڑی کاروائی ہے اور پاکستان کے گھر میں گھس کر ایک بار پھر سے یہ حملہ ایک طرح سے انجام دیا گیا ہم اسے لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ پی او کے پاکستان دگریت کشمین میں یہ سب کچھ کیا گیا سبح ساڑھے تین بجے یہ کاروائی ہوئی ہے اے این آئی سوتروں کے حوالے سے خبر ہے جیش کے ٹھکانوں پر ایک ہزار کلو بم گرائے گئے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر لگاتار پردھال منتری دوارہ جو کہا جا رہا تھا کی بڑا ایکشن ہو گیا کیا یہ وہ بڑا ایکشن ہے پاکستان کے خلاف بہت بڑا ایکشن لے لیا ہے بھارتی ویو سینہ نے کل رات ساڑھے تین بر یہ بم گرائے گئے ہیں ٹیرر کیمپوں پر اور یہ بم ان کی سنکھیا سنیے ایک ہزار کلو جی ہاں ایک ہزار کلو پاکستان کے خلاف بہت بڑا ایکشن لیا ہے بھارتی ویو سینہ نے جیش کے ٹھکالوں پر بم برسائے گئے ہیں کل صبح ساڑھے تین بجے یہ سب کچھ ہوا یعنی کہ آج بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے آج صبح ساڑھے تین بجے یہ سب کچھ کیا گیا ہے ایک ہزار کلو کے بم پاکستان پر برسے ہیں پاکستان کے ٹیرر کیمپ پر برسے ہیں اور یہ ٹیرر کیمپ جیش محمد کا جیش محمد وہ آتنک وادی سنگٹن جس نے پلوامہ آتنکی حملے کی خود ذمہ داری لی تھی پاکستان کے خلاف بہت بڑا ایکشن اس وقت کی سب سے بڑی خبر پاکستان پر بھارت نے کی ہے بڑی کاروائی ایک ہزار کلو بم گرائے گئے ہیں بارہ مراج دو ہزار سے پاکستان پر بمباری ہوئی ہے دس مراج ویمانوں کا ٹیرر کیمپو پر حملہ یہ لگاتار جو خبریں آ رہی ہے سوتروں کے حوالے سے ہے اینائی سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آپ آپ کو دے رہے ہیں اس کی عادی کارک پشتی بہت سبھوے کی کچھ دیر بعد خود سے رہا بھی کر دے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جس ایکشن کی امید جس ایکشن کی کامنا پورا دیش کر رہا تھا سوال پوچھ رہا تھا سرکار سے کی آخر کب لیا جائے گا ایکشن اس لحاظ سے یہ بڑا ایکشن بھائی سیند وارہ لیا جا چکا ہے دس مراج ویمانوں کا آتنکی ٹھکانوں پر حملہ اینائی سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آج صبح ساڑھے تین بجے یہ کاروائی ہوئی ہے دس مراج ویمانوں نے جیرے کامبو پر حملہ کیا اور پاکستان پر بھارت کی بڑی کاروائی اس لحاظ سے کہ پاکستان کے گھر میں گھس کر یہ کاروائی کی گئی ہے دس مراج ویمانوں کا آتنکی ٹھکانوں پر حملہ لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں یہ خبر سوتروں کے حوالے سے آ رہی ہے اینائی سوتروں کے حوالے سے ایک خبر ہے صبح ساڑھے تین بجے آج صبح تڑھے ساڑھے تین بجے یہ کاروائی بھارتی ہے بھائی سینہ نے کی ہے پاکستان کے قلاف بہت بڑا ایکشن اور یہ بہت بڑا ایکشن اس لحاظ سے کی ایلو سی بار کر یہ ایکشن لیا گیا ہے اس لحاظ سے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر بھارت کا ایکشن پاکستان کے گھر میں گھس کر یہ کاروائی کی گئی ہے دس مراج ویمانوں کا ٹرر کیمپو پر حملہ حالکہ یہ خبر این آئی کے حوالے سے ہے امید ہے کہ بہت جلد اس خبر کی پشٹی بھی ہو جائے گی پاکستان پر بھارت نے کر دی ہے بڑی کاروائی وہ بڑی کاروائی جس کا انتظار لمبے وقت سے تھا دس مراج ویمانوں کا آتنکی ٹھکانوں پر حملہ اور سمچہ سنیے بموں کہ ایک ہزار کلو بم گرائے گئے ہیں ایک ہزار کلو بم گرانے کا مطلب جہاں یہ بم گرے ہوں گے جس علاقے میں بم گرے ہوں گے وہ پورا علاقہ ختم ہو گیا ہوگا نیست نابوت ہو گیا ہوگا